اس پہ ابو قراب پہچان نسل کی تھی کسی نے کہا ہے اسی پر کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی درد بدرد ہٹتے ہیں شہریت نہیں ملتی جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی درد بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی ارے شجرہ ہم نے دیکھا ہے تشمنانے حیدر کا آئے ہیں شیر سمیئے گا کہ جن کو خانقاہوں سے تربیت نہیں ملتی درد بدر بھٹکتے ہیں شہریت نہیں ملتی شجرہ ہم نے دیکھا ہے تشمنانے حیدر کا ارے ماں کا نام ملتا ہے ولویت نہیں ملتی شجرہ ہم نے دیکھا ہے دشمنانے حیدر کا ماں کا نام ملتا ہے ولویت نہیں ملتی عشق ابو تراب ہے پہچان نسل کی تھی ابھی محمد علی بابا نے کہا کہ میں تم کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کیسے کھڑے ہوتے ہیں عدب کا طریقہ یہ ہے تو میں ہی بتانے چاہ رہا ہوں کہ عدب کردے والا کون ہوتا ہو بے عدب کون ہوتا ہو حدیث اپارٹ میں ہے ایک سہادی رسول تھے ان کی بی بی دونوں گورے تھے بیٹا کالا پیدا ہوں ہمشی کالا آج کی کالیاں تو گرمی کی اثر ہو سکتا ہے ٹیمپریچر ہائی ہو گیا لیکن پوری نصر بدل جائے اب میہ بیلی میں لڑائش نہیں کہ یہ میرا نہیں ہے میں نے کوئی سیانت نہیں اللہ کہا نہیں کہا تو مجھ پر بھروسہ رکھ میں تیری شریف حیات موجود نہیں بولوں گی میں نے کوئی خیانت نہیں کی میں نے پلی عزت کا لحاظ کیا یہ بیٹا تیرا ہے کہا دیں چلو دربارے مصطفیٰ میں فیصلہ وہاں ہوتا ہے کہ بیٹا کس کا یہ میرا نہیں ہے میری بیوی نے خیانت کیا یہ گتگوش چل رہی ہے بیٹا وہاں پر پانچ سات سال کا ہے بیٹا بیٹا اچانا حسنین قریبین آئے حسنین قریبین آئے وہ پانچ سال کا بچہ فوراں کھڑا ہو جاتا ہے وہ بچہ کھڑا ہو جاتا ہے چلے گے کہ حضور فیصلہ سنا دی یہ بچہ میرا ہے یا غیر کا آپ کو تو ہر چیز خبر ہے ہمارے ماں باپ کو جانتے ہیں ہر چیز کی خبر ہے آپ جو ہمیں بتائیں گے جو ہمیں خبر دیں گے ہم اس پر اعتماد کریں گے آپ اللہ کے سچے رسول ہو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرماتے ہیں اے صحابی یہ بچہ تیرا ہی ہے کہا حضور یہ بچہ میرا ہے اس پر دلیل ہی توجہ یہ بچہ میرا ہے اس پر دلیل ہی کہا تو نے نہیں دیکھا جب میرے نواز سے ادھر سے گزرے تو تیرا بیٹا میرے نوازے کو دیکھ کر کھلا ہو گیا یاد رکھ چہلے پیپ کے عزت میں کھلا ہو جاتا ہے سمجھ لینا وہ ہلالی ہے اس کا حضرت کا ہے نوازوں نے کھلا کھلا نوازن جو نوازی سبحان اللہ محمد 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 صو woke سے کہو کی محبت مگر اگر عمل سے بیادبی ہے تو زبان کی یہ محبت قابل قبول نہیں جب تک محبت کا اضحاد تمہارے عمل سے نہیں ہوگا لاکھ تم دادا کرتے رہو کیا مہلِ بیت کے محب ہے نبی کے خاندان کے محب ہے سادات کی محبت ہمارے دل میں ہے محبت تقاضی کرتی ہے عدب کا اگر تیرے اندر عدب ہے محبت ہوگی اور یہ عدد بتائے گا تیرا نصب اچھا بہت امدہ بہت امدہ سبحان اللہ ایسا مجھے لگ رہا تقدیر اتنی لوگوں سمجھ میں آ رہی ہے بیسے والوں کو نہیں سمجھنے آ رہی ہے اگر وہ لوگ اہلِ بیت کے چاہنے والے میں وہاں سے نعرہ لگے جواب ہنٹو گئی ہے جواب آپ پر بھی واجب ہے آلے دور والے دور والے اگر آپ گوھر سے دیکھیں اسے تو اکھر کہا جاتا ہے لیکن تھوڑا سا اوپر جا کے نیچے دیکھیں پورا یہ ہندوستان کا نقشہ ہے ادھر شری لنکا ہے ادھر گجران ہے ادھر آسام ہے ہم لوگ کشمیر کی نرم پیٹھے لے کیا کہلے اسے دیسا کے اکھر میں سمجھو آج پورا ہندوستان سمجھ لو یہاں پر بائکہ ہوا سبحانہ عشقِ بھوت ورار ہوئے پہچائن نسلی یہاں پہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایشو ہوتے ہیں تو مرد لوگ باہر آتے ہیں مگر دیسا کی عورتوں نے بتا دیا کہ یہاں کے مرد سے بھی ہم کم نہیں ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور کبھی کبھی کابلی پتھان صاحب سے کہیں دوستان کے خان صاحب کی بات بھی کر رہا اپنا کسی کو لگ جائے گی بھلے میرا قوم کے لوگوں میرا قوم کے لوگوں تو لوگ بٹھے تھے خان صاحب پتھان صاحب میرا قوم نہیں ہوتا میری تو ہوتا قوم یہ مونس ہے مذکر نہیں ہے تجھے اگر بولنا ہے تو میری قوم بول میرا قوم بولے تیری قوم مونس ہوگی میاں قوم مذکر عشق ابو تراب ہے پہچان نس 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 پھر سے بولے عشق ابو تراب ہے پہچان نس لگی جو واقعہ امام علی رضا کا اسی بیشنے سے مناسب بیان کر امام علی رضا ایک چیز ذہن میں آئی وہ آپ کو بتا بتا جاتا ہے جب خلافت عباسیہ کا دور آیا آپ نے بادشاہوں کے نام سنے ہوں گے حارو رشید مامون رشید مستنجد مستنجد بللہ مستنصر بللہ یہ سب بادشاہ خلافت عباسیہ کے دور ہیں یہ بادشاہ سے خلیفہ اگر اسلامی سنہتا دور تبلیغ کا تعلیم کا کتابوں کے جمع کرنے کا دیکھا جائے تو خلافت عباسیہ کا سب سے سنہتا دور ہے جو حضرت عباس کے بیٹے تھے خلافت عباسیہ وہ حکومت جاتے تھے مگر جو نبی کے خاندان کے لوگ تھے چاہے وہ امام باقر ہو امام جعفر صادق ہو امام موسیق قاضی ہو امام علی رضا ہو انہیں حکومت سے کوئی بطلب نہیں ہوتا پوری توجہ سے مجھے سننے کے تاریخ کا قصہ بیان کرنا امام علی رضا مگر انہیں ہمیشہ در نبی بھی ان شہزادوں سے رہتا ہے چاہے وہ امام جعفر صادق کا دور ان کے شہزادوں کا دور ہو 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 امام موسیق قاضی ہو مدینے میں اصل کی نماز پڑھ لیتے وہاں سے انہیں قید و بند کر کے پغداد آیا گیا اور زہر دے کر آپ کو شہید کر دیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر خاندان نبوت کے چشم و شراب علم ان کا کوئی سانی نہیں نہیں تقوہ و تحرق میں کوئی سانی نہیں یہ ساری عوام میرے حکم کو تو نہیں سنے گی اگر ایک بات یہ بول دیں گے تو ساری عوام کی نہیں کہ حکم کو سنے گی وہ حاکم تھے تھے مگر اپنی حکومت کا دب دباہ وہ عوام میں ڈال نہ سکے خوف رہزہ ان عیم میں اتحاد کہیں ان کی بولی سے ہمارا پختانہ پرچا کہیں ان کی بولی سے ہمارا اقتدار کا ختم ہو جائے سامنے ظاہر ہے وہ ختم بھی نہیں کر سکتے تھے جو اگر سامنے ماریں گے سامنے شہید کریں گے تو پوری عوام خلاف ہو جائے گی باغی ہو جائے گی تو کیا طریقہ کرتے ہیں چھکے سے بھارو کسی کو پتا ہی نہ ہو اور جب عوام پوچھیں کیسے انتقال ہوگا تو بول لیں گے کہ بھئی فلاں ایسا کرتیا ایسا کرتیا ہم کو نہیں ماتھو اب امام علی رضا مامون کے دل میں کھٹک رکھ انہیں کیسے پار کیا جائے گا تو اس کا وزیر بڑا چالا تھا اسے کہا حضور اگر آپ ان کو ایسی شہید کریں گے تو عوام جو ہے آپ کے خلاف ہو جائے گا کہا کیا کریں کہا کام کیجئے کہ افریقہ سے نزبارہ شیر بنوالی گی اور امام علی رضا شیروں کی نسل جانگوروں کی نسل کا پتا جانتے ہیں ہیواناں کہیں رکھتے ہیں آئیں گے شیر کو ہم کھول دیں گے امام علی رضا کو کھا لے گا قوم پوچھے گی جنتہ پوچھے گی تو قیدے ہیں وہ شیر کی نسل کا پتا لگانے کیلئے گئے تھے شیر نے حملہ کر دیا کھا دیا ہم کیا کرتے ہیں کام کیا ہو جائے گا قوم ہمارے خلاف نہیں ہوگی بغاولی بھی نہیں ہوگی کہا اچھا دس بارہ شیر آئے پیڑے میں رکھے گئے امام علی رضا سے منصور نے کہا منصور نے کہا حضور آپ چلئے میں نے افریقہ سے دس بارہ شیر ملوائے ہیں آپ دیکھ لیں یہ کچھ کی نسل اچھی بھی نہیں اچھی ہے آپ گئے کہا منصور تم بھی میرے ساتھ چلتا نہیں حضور مجھے شیر سے بہت ڈل لگتا تھا وہ مچان کی اوپر چلا لیا وزیر مچان پر چلا گیا آپ کو اندر ڈال دیا اور پیڑا جو ہے شیر کا کھول دیا اب بتاؤ پندرہ بیس زیر کا بھوکا شیر ہوگا تو کیا کرے گا سامنے اس کا شکار ہوگا دس بارہ پاس سے اس نے کچھ کھایا نہ ہو وہ تو فورا اپنے شکار کو کھائے گا منصور نے دیکھا وزیر نے دیکھا کہ شیر کے اپنے پنجے کو زبیر پہ گاڑا اپنے شکار کو اپنے پیٹ پہ لکمہ بنانے کی جیسی آگے بڑھا فورا جس لگائی اور دس بارہ شیر امام علی رضا کے قدموں کا بوسہ دینے لیے اب جو سمجھانا چاہتا ہوں جو مصرہ کہا ہے وہ یہ امام علی رضا نے منصور سے کہا منصور تو مجھے لائے تھا شیر کی نسل کا پتہ لگانے کے لیے آج میں تجھے شیر کی نسل نہیں قیامت تک پورے انسانوں کی نسل کا پتہ بتا تھا شیر نہیں انسانوں کی نسل کا میار مجھے ابھی سے کب کب میاروں ولد صاحب بتایا تھا مگر امام علی رضا میارے ولد کیا بتا رہے ہیں دیکھو امام علی رضا نے کہا اے منصور شیر کی نسل اچھی ہے یا خراب یہ تو بات پور کی ہے ارے انسان یہ اچھا ہے یا برا خلالی ہے یا حرامی اس کا نصد خاندان اچھا ہے یا خراب اس کا پتہ لگانے کا طریقہ یہ ہے جو اہلِ بیت کے قدموں میں گر جائے جو اہلِ بیت کے قدموں میں جھوٹ جائے سمجھ لینا اس کا نصد اچھا اس کا خاندان اچھا اور جو اہلِ بیت سے بغاوت کرے نہ اس کا نصد اچھا ہے نہ اس کا خاندان نعرات تکبیر نعرات سالت خور مجاہد اسلام سرحان اللہ سرحان اللہ عشق اشق اگو تراب ہے پہچان نزل بات کوئی کہے گا یہ سب باتیں تو واقعات کی ہیں حدیث ضعیق ہوگی یہ ہوگی وہ ہوگی کنزل مال میں اس حدیث کو لقل کیا ہے اور اس حدیث کو اللہ حضرت فاضل بریلی نے بھی لقل کیا ہے جو اہلِ بیت کے مرتبے کو نہ پہچانے جو یا تو وہ منافق ہے یا تو وہ منافق ہے یا تو وہ حرامی ہے یا تو وہ حیزی بچہ ہمیں دینے کرانے کی ضرورت نہیں بلڈ سنپل بھی لینے کی ضرورت نہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ ماں سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں بس یہ دیکھ دو نبی کے دھر والوں سے محبت کرتا ہے اگر نبی کے دھر والوں سے محبت کرتا ہے تو سمجھ لو کی معاملہ ٹھیک ہے اگر محبت نہیں کرتا باغی ہے تو سمجھ لو کی معاملہ پوچھو بولو نبی اچھا کچھ کہہ سکتے ہیں یہ دیکھ تیسا والے ہمیں اہل بیت کا مفاد کرتے یہ فورو دیکھ خلا بابا کے ساتھ کیا یہ آل حصول نہیں ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ہیں امام امام حصول بڑے تھے مگر بظاہی کہ امام حسین نے قربانیا دیں گیا جس کی قربانی بھوک پیاس یہ ان کی قربانیا ہیں عبادت کی پچپن حج پیدل کی عبادت دیکھا جائے تو پچپن حج حج پیدل اور امام حسین کی عبادت دیکھی جائے تو قابے میں کمبل ہو رہے کسی نے سمجھا کہ کوئی ہوگا پریشان حال باہر شہر سے آیا ہوگا بھوکا ہوگا پیاسا ہوگا جو قابے کی دیوان سے لکھ رو رہا ہے کمبل ہو رہی ہو تو اس نے کمبل ہٹھا ہے تو دیکھا کوئی اور نہیں ہے بلکہ نبی کا نواسہ امام حسن صلی اللہ یہ عبادت لیکن قربانیوں کا لحاظ کیا جائے کہ امام حسن کی مظاہر قربانیا بڑی نظر بڑی اس لیے شریعت کی جو انہوں نے قربانی کی ہے اس کی قصاص نہیں امام حسن بڑے ضرور مگر بظاہر جو امام حسن کی قربانی ہے بظاہر وہ امام حسن میں نظر نہیں سب اُڑھون نے بھی کیا تا زہر انہوں نے بکھا یا سمجھ ہوتا انہوں نے بھی اُمت کی لیے کی مگر دنیا میں جو نام ہے امام حسن کا جو بھی شیر بیتا ہے گھرانا حسن کا حسن سب سے زیادہ پاپولار میں جو نقطہ بتانا چاہتا ہوں ان کی قربانیوں کی بنیا ہر زبان پر حسن مگر یاد رکھو حسن کی عظمت حسن کی رفاق حسن کی پلندی یہ کارولا کا میدان نہیں ہمارے مزدی ان کی قربانیاں ہمارے مزدی ان کی قربانیاں ہیں مگر حسن کی پلندی کا راست یہ کربانا نہیں ہے اگر حسن کی پلندی کا راست کربانا ہوتا تو صرف حسن ہی جنتی جوانوں لگو سرزار ہوتا اگر حسن کی پلندی کا راست حسن کی کامیابی کا راست کربانا ہوتا تو صرف حسن کو ہی مصطفیہ جنت مصطفیہ کی طرف ویسے ہی میری نسبت حسن کی طرف اسی نسبتوں کی بنیاد جیسے حسن جنتی جوانوں کا سردار ہے ایسے ہی میرا حسن بھی جنتی جوانوں کا سردار کوئی تمیز نہیں جنتی جوانوں کا سردار امام حسن جنتی جوانوں کے سردار امام حسن اب یہاں کہ قربانی کا لحاظ کیا جائے جائے تو قربانی کم زیادہ ہو سکتی ہے مراقب کا لحاظ کیا جائے قربانی کے دراغ تو کم اور زیادہ ہو سکتا ہے لیکن کوئی یہ کہ کہ ہم نے حسن کا دامن تھام لیا ہمیں حسن سے مطلب نہیں ہم نے حسن کے دامن کو پکر لیا ہمیں حسن سے مطلب نہیں حسن کا دامن پکر لے جب حسن مجتبا کی اس کے دل میں محبت رہ ہوگی جب ان کے شہزادوں کی محبت نہ ہوگی کسی ایک محبت سے جنت مل نہیں سکتی خاندان ربو انہیں ہر ہر فضل سے محبت کرنی پڑے گی کبھی تمہارا جنت انتظار کرے گی تکبیر نارا حسن حسن مناہید اسلام عظمت عنام نارا حدری شاد امام حسین شاد امام حسین شیعوں کا ایک طبقہ ہے شیعوں کا ایک طبقہ ہے سنیوں کا نہیں شیعوں کا ایک طبقہ ہے تو صرف حسین کو مانتا ہے امام حسن سے اتراز کرتا حسین کو مانتا ہے امام حسین کی صلح کو اتراز کرتا اس کے دل میں وہ حسین کیسی محبوات نہیں ہے مگر سننی ترحقیق سننی وہ ہے جو حسین کی بھی اولاد سے پیار کرے امام حسن کی بھی اولاد سے پیار کرے چاہے بغداد نے خوص اعظم ہو عجمیر میں خواج عجمیری ہو تہلیم محبو دیرا ہی ہو کلیر میں صادق کلیری ہو مکن پور ملا ہو دیوہ میں وارث دیوہ ہو اور تیسا کی سزبین پر بھائی جان بابا ہو سب سے محبت اور ان کی اولادوں سے محبت تبہ کرنی موسیقی 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 زندہ موسیقی زندہ موسیقی 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 اور یہ دیکھیں مجھے حیرت ہوتی ہے ان پڑھے لکھے لوگوں کی ذہنیاں سے یہ جن کا ایمان ہے اہلِ علم پر بھی اور ولایت پر بھی جب وہ یہ سمجھ نہیں پاتے یہ مدرزب کی روٹیوں سے ہی آلی پر بھی میرے جدہِ امجد مقدومِ پاک کا واقعہ سیندو میں شیر بھی سیندو کہتا ہے سبحان اللہ ارساد وہ درسگاہوں میں ملنا پایا جو خان قاہوں میں بٹ رہا ہے درسگاہوں میں ملنا پایا جو خان قاہوں سے بٹ رہا ہے وہ عقل والوں کی انجمنتی تھی یہ اہلِ دل کی بسک نظر ہے ایک نظر بزرگ کی ہو جائے تو کیا سے کیا میں ہم ہو جاتا ہمیں کسی اور خان کا ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت نہیں مقدومِ پاک کا ہی واقعہ پڑھ لیتا یہ مقدومِ پاک کے بعد دس بارہ ملوی مولانا آئے اچھا اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو پیر صاحب آتے ہیں پہلی خواب اپنی آپ کے ساتھ ہیں پہلی نظر میں پیر کو وہ جاہی جو سمجھتے ہیں سوٹے پیری بریتی کرتے ہیں ہاں چھواتے ہیں نظر نہ آتے ہیں پیر صاحب صاحب ذکر کرتے ہوں گے ہر قیزی کے کراتے ہوں گے ہاں 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 قولیوں نے بھی سمجھا کہ یہ بھی آئیں ہاں سمجھانے سے پیر بابا ہوں گے چھوٹ بار کریں گے سب نے سوال سوچ لیا ہم تو یہ سوال کریں گے تم یہ سوال کریں گے دسوں نے ایک سوال چکا کب پتہ لگ جائے گا کتنے بڑے مقدوم ہیں کتنے بڑے خاتم ہیں دسوں گئے کہ حضور ہم لوگ شہر کے ہیں اور کچھ سوالات لے کر آئے ہیں وہ آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں میرے مقدوم پاک نے فرمایا پوچھو اب وہ ایک عیسے کو کونی مانگا تو پوچھ تو پوچھ دسوں کے ذہن میں سارے سوال غائب ہیں واہ 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 تو مقدم پاک نے کہا پوچھو قوضو کی یاد تھا بھول گیا اچانک تیل بیچنے والا جی سے تیل کہتے ہیں پہلے زمانے میں یہ دکانوں میں کنانا اسٹور پر تیل نہیں بیٹا تھا ایک برادری جو گھر دل جا کر تیل بیچتی تھی اور اعلان کرتی تھی تیل لے لو تیل لے لو تیل ہی گزر رہا تھا تیل بیچنے والا مقدم پاک نے اس تیلی کو آواز لگائی ادھر آ تیلی کو آواز لگائی ادھر آ آیا کا حضور تیل لینا کہنے تیل نہیں لینا ہے یہ ملوی کچھ سوال سوچ کر آئے ہیں تجھے ان کا جواب دینا کہا وہ میں تیلی تیل بیچنے والا نہ مدلسے کی روٹی کھائی نہ وہاں کی حلوان کھائی نہ وہاں کی گھوٹی ٹوڑی کچھ نہیں کھائی مجھے کیا معلوم ملوی کیا ہے مجھے کیا معلوم سوال کیا ہے کہا ادھر آ اپنی زبان باہر نکال اپنی زبان باہر نکال مقدم پاک نے اپنا لواء اس تیلی کی زبان پھر ڈالا ادھر مولویوں کے ذہن میں سوال آئے مقدم پاک نے انشاء صرف آیا تم میرا انتہان لینے آئے تھے ارے سوال کرو تمہارے ہر سوال کا جواب دیلی دے گا کسی نے اطراز نہیں کیا کہ اس نے مجرسے میں پڑھائی کی تیلی نہیں کی تھی یہ اہل دل اللہ والوں کی نظر کسی میں پڑھ جائے سرکار گرہان پور انہیں پی عبدالغفور کہا جاتا ہے سب ہی کو پتا ہے کہ وہ جاہل تھے اور ابھی اسی و نمی سال کا واقعہ ہے دور کا نہیں جاہل آئے اشرفی میں آگئے قلے عبدالغفور تم میرے مرید ہو تقریر کرو کہا حضور میں جاہل ہمیں تقریر کیسے کروں گا ایک نگاہ ڈالی کہا عبدالغفور دردہ کیوں ہے تقریر نہیں کہا ایسی میں نے تقریر کی بڑے بڑے علماء میرے اس کتاب سے اپنے علم پر آدھی ذریعہ سبھان اللہ کیا کہنا سبھان اللہ مدرسوں سے ہی علم حاصل ہو یہ ضروری نہیں یہ ضرور ہے علم حاصل کرنے کا ذریعہ یہ درسا ہے مگر کچھ لوگوں کو بزرگوں کا فیضان ہوتا ہے اگر ان پر بزرگوں کی ایک نظر پڑ جائے میں ایک مثال اوہ دیتوں یاد آگئے حضرت سلطان باہو سلسے نقش بن کے بفق بڑے بزرگ سلطان باہو کھیت میں حل چلا رہے ہیں کھیت میں حل چلا رہے ہیں کسان آدمی کھیتی باری کرنے والا شک ایک بارات آئی رات ہو گئی راستہ بھٹن پر آج کے دون دون کے پاس گوگل تو تھا تھا ٹی فورن نیٹ آن کر کے سرچ کر دیتی کی احمد نگر کھا رہا ہے دیکھا کہ بابا ہے کھیت میں حل چلا رہے ہیں اب بابا سے پوچھنے کی معاملہ جائے ہیں احمد نگر کھا ہو بھئیہ ادھر آؤ کہ کیا بات کہا کہ ہم لوگ باراتی ہیں احمد نگر جانا تھا راستہ پھٹ جائے ہیں اگر آپ کو احمد نگر کا پتہ معلوم ہے تو ہمیں بتا دیتا ہے وہ کسا وہاں سے چلا کہاں میرے پیچھے چلتے رہو چھکتے ہوئے سر جکا کر چلتے رہو جب احمد نگر آ جائے گا تو اپنی نگاہیں اچھا لے گا کہا تھا سر جکا ہی ان کے قدم کو دیکھتے ہوئے چلے تھے تھوڑی ہی دور چلے تھے اس کسان استحادی کھٹ جو تنے والے نے کہا اے باراتیوں سر اٹھاؤ تمہارا احمد نگر آ گئے گا اب باراتیوں نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ سامنے تو بدے خسنا ہے سبحان اللہ کہا حضور آپ ہمیں کہا لے آئے ہم باراتی ہیں ہمیں تو احمد نگر گا آپ مدینہ مصطفیٰ نگر لے آئے ہم باراتی ہیں آپ کہا مدینہ لے آئے تو حضرت سلطان باہو جنہوں نے مدرسے کا لخنا کیا تھا مگر شام دیکھو مقام دیکھو ان کی قدر و منزلت دیکھو اللہ کے بہا ان کا مقام دیکھو سلطان باہو فرماتے ہیں اے لوگوں مجھے کسی نگر کا پتہ معلوم ہی نہیں بس ایک ہی نگر مجھے معلوم ہے وہ نگر مصطفیٰ کا ہے وہ نگر احمد کا ہے اس احمد نگر کے علاوہ مجھے کسی نگر کا پتہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جو حال سے نہیں گئے ان کی نگاہ وہاں تک پہل گئے یہ دنہ والے علم حاصل ضرور تھا علم لبنی علم لبنی تھا حضرت ابو الحسن خرقانی ابو الحسن خرقانی بات بھی نہیں سمجھ رہے ہو نا ارے بولو نا سب ہی نہیں سمجھ رہے کیا ایک بار بولو سمجھ رہے ہو ابو الحسن خرقانی ان کا مرید اب ضائع ضائع ہے کی اب محمد علی بابا ساتھ مرید ہوگا کہیں گے ہوں گے تکیر کرنے کیلئے دھنیرہ ہو گا بڑا آئیت گئے تھے اس لیے مجھے یاد میں اس کے بعد مرید کر کے آ گیا اس نے سوچا کہ یاد پیر صاحب تو بند ہے لاؤچہ نے پیر صاحب سے مضاخات کرنے کیلئے تو اسی ہے حسن خرقانی کا مرید تھا پیر صاحب کی اپر دیموں سے زیارت نہیں کیلئے چلو مکر کر چکے گھریا دروازہ کر کر آیا کہا کون آواز ایک اور رکھی کہا کہ میں ابو الحسن خرقانی کا مرید ہوں میں اسے ملاقات سے لیے آیا کہا کون ہو گوان کا مرید ہوں کہا تجھ کو وہی پیر بھی لاتا سوچا ہے ابو باتا ہوں گا کہا جانے کی گھر سے یہ آفات آ جانے تو فاکر کا نیرا بات ملت ہے کہا تھا کہا گلت یہ کی ہاتھ میں ہاتھ دیتیا توبہ توبہ کہا تجھ کو وہی پیر بھی لاتا میں اگر اس کو اس کی برائی بتاؤں تو نے دروازے کو کھڑ لیں گے اب آپس گھر چلا جائے اب اس شرکل میں پڑ گیا یہاں تیسا بڑے نیک مالوں مالوں میں بڑے اچھے مالوں میں دکھنے میں بھی اچھے لگ رہے کیا بات ہے بی بی ایسا کیوں بھول رہی ہے کیا کہا سمجھ میں نہیں آگا کسی اور سے کوچھا بھائی جنگل میں ہوں گے اب یہ جنگل کی طرف بیہ تو دیکھا کہ پیر صاحب شیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں بلدو سلوان بلدو پیر صاحب شیر پہ گلے میں سا ہاں اب ادھر بی بی کا جملہ ادھر پیر صاحب شیر پہ کہا جس کے قبضے میں شیر ہو اور بی بی کہے کہ پگڑا ہوا پیر پیر اب کہا حضور کہا تم میرے گھر سے آ رہے ہو بی بی کو کوئی بطوین کر نہیں سکتا ممندری بابا ہوں چائے ہوں یا بابا اگر کسی نے خدا نہ کرے دو کر دی تو تو بڑی آفات ہے ایک صاحب تھے انہوں نے دو شادی کتنی کی بلو نا اور بہت اچھے آگئے تھے دو شادی کی انصاف صاحب سے اپلی قیدی کا جو انصاف صاحبہ جا دوسری کا پورا سوال ہے انصاف صاحبہ کوئی انہوں نے انصاف کے قرار بات مانکاتا دون خوش بھی اتفاق سے دونوں کا انتقال ایک ہیدی دی مور انتقال سامتے ہیں منا ایک بھاری لفظ نہیں ہے ایک ہیدی دونوں مر گئے یہ تو سمجھ جاؤں گا مر نہیں تو سوچا یا جب زندگی میں ان کے ساتھ میں نے انساف سے کام دیا تو مرنے کے بعد انساف کام گا ایک ہی وقت میں دونوں کو قبر اکھ دعائی ایک ہی ساتھ دونوں کو نحلوائی قفن دیا ایک ہی کمپنی کا کپڑا بھی تھا اور ایک ہی دکان سے سب کچھ تیار ہو گیا مگر گھر میں دروازہ ایک تھا گھر میں دروازہ ایک سے کھا یہ غلط ہوگا کہ ایک پہلے دائم بعد میں جائے زندگی میں انساف سے کام دیا ہے مرنے کے بعد بھی انساف دوں گا اس نے فوراں مزدوروں کو بلائے کہا ایک دروازہ اور طور طور ایک دروازہ اور دکانا گیا دونوں کو جنازہ ایک ساتھ ہی نمازے جنازہ ہوئی ایک ساتھ ہی دفن کر گیا مٹی ڈالی گئی واپس گیا رات ہوئی خواب دیکھا پہلے بی بی خواب میں نظر آئی بہت خوش ہوا کہ بی بی نظر آئی کہا کہ کوئی کمی تو نہیں لے گی کہا تمہیں زندگی بھر تو جب تک میں زندہ رہی بہت انساف سے کام کیا کوئی گلا اور شکوا نہیں مرنے کے بعد تو انساف نہیں کیا بلائے مرنے کے بعد میں نے تو انساف کیا دکان کا کفن لائے ایک ایسا اوڑت کو بلائے نگانے کے لئے قبر خودنے کے لئے بلتی انساف ہی نہیں اچھا جو نئی عوالی تھی اس کو نئے دروازے سے نکا رہا ہوں مجھ کو پرانے سکھا وہ ملی تھی اب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خربانی کی بانتا ہے کہا حضور صحیح آپ سوچ رہے ہیں میں آپ کی گھری سے آیا ہوں کہا کیا کیا بولا کہا کیا وہ کچھ بول بھی نہیں سکتا جو آپ کے بارے میں بولی ہو کہا حضور سچ میں وہ آپ کی بی بی تھی پیرانی اممہ نہیں لگ رہی تھی کہا حضور آپ اتنے بڑے مقام پر اور وہ آپ کے بارے میں ایسا پول لی ہے تو جانتے ہیں حضرت عبون حضن خالی نے کیا یہ ان شوہروں کے لیے ہے جو اتنی بی بیوں پر زیادتیاں کرتے ہیں یہ ان شوہروں کے لیے ہے جو اتنی بی بی پر ظلم کرتے ہیں یہ ان خالدوں کے لیے ہے جو اتنے بی بیوں کو پیر کے جھوٹیاں کرتے ہیں اور آج کی بنیاد اور حکومت بھی ان کے غلط اور طریقوں سے غلط خلال دینے کے طریقوں سے بھی ملہبور ہو گئی کی عورتوں کے نام کی دعائی لے کر اسے شریعت میں مداخلت کرنے کی جسارت اس کے ذمہ دار وہ مرد ہے اس کے ذمہ دار وہ شوہر جو اپنی بی بیوں کے حقوق کا خیال میں لگتے ہیں امام ابو الحسن خرخانی سرماتے ہیں کہتے ہیں میرے بری میں عبادت کے ذریعے ریاست کے ذریعے خدا کا ذکر کر کے اتنا بڑا مقام حاصل نہیں کر سکتا جو میں نے یہ مقام یہ بلندی اپنے بی بی کے جملے اپنے بی بی کے کانے اپنے بی بی کے ظلم پر سبر کر گئے گی اللہ نے اس سبر کا انعام یہ دیا کہ ابو الحسن کے قبضے میں شیر بھی ہے اور سانسان وہ ابو الحسن خرخانی ہے کسی مدرسے میں نہیں ہے مدرسے میں نہیں ہے ایک مختیزہ پر گیا کہتے ہیں گاؤں میں گاؤں میں پہنچے مقدس لوگ جو ہوتے تھے جو ان کے پاس حدیثیں جب آف Pythi تھی تو حدیث تو جو جو بھی ہوتی ہے اگر رسول کی طرف صحیح مانو میں منصوب ہے راوی بھی صحیح ہے تو حدیث ضعیف اور قبی اور نہیں ہوتی حدیث رسول تو حدیث رسول ہے مگر راوی میں کمزوری ہو راوی ضعیف ہو راوی غیر سکہ ہو تو اس ادوار سے اس حدیث کو مہدیسی الگ لگنا بنا تو دس پس پہ حدیث لے کر ہو گیا اور کہا کی پتہ لگانے کہ کوئی مہدیس ہوگا رہا ہو اسنان رجال کا جاننے والا تاکہ ہی بتاتے کی حدیث صحیح ہے اب پورے مہدیس کوئی مہدیس گمتا گمتا اپل حسن خرقانی کے پاس مدف سے نہیں گئے کہا حضور آپ کے شہر میں کوئی مہدیس اور مہدیس صاحب نہیں ہے کہا کیا وہ کچھ حدیثیں ہیں جس کی صحت کے بارے میں مجھے معلوم کرنا تک صحیح ہے غیر صحیح کہا تم اسے پوچھ لے اللہ سبحان اللہ کہا کیا مزاق کرتے ہیں یہ تو آٹھ دس سال گیارہ سال مدرسوں میں محنت کرنے کے بعد یہ حاصل ہوتا ہے جب تک اسنان رجال کا حاصل نہ ہو تک تک کوئی نہیں بلا سکتا کہ حرابی کیسا ہے اسنان رجال پر کوئی بحث نہیں کر سکتا اور آپ رضو مدرسہ کہیں گئے بھی رہی نہ نہیں تم اسے پوچھ لے نہ میں بتاؤں گا سبحان اللہ پھر جب وہ بحانہ کرنے لگا نہیں پوچھ میں بتاتا ہوں اب روائے سنت کے ساتھ حدیثیں پڑھنے لگا کوئی حدیث آتی تو ابو الحسن خرقانی مسکورہ گرہ 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 اور کبھی گول ہوتے حدیث سنا چکا تو حضرت ابو الحسن خرقانی سنت کے حضور آپ لو کیوں رہے تھے اور مسکورہ کیوں رہے تھے کہ جب تُو حدیث پڑھ رہا تھا میں نے آنکھوں کو بند کیا تو میرے سامنے مصطفیٰ جانے رحمت تھے جو حدیث صحیح ہوتی میرے آقا مذکراتے تھے تو میں بھی مذکراتے رہا ہوں اور جب میرے آقا کی پیشانی پڑھ غم کے آسان چھلتے تو محروب تو سمجھ لکھ 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 جب میرے آقا مذکرہ رکھا ہے وہ صحیح میں حدیث رسول اور جہاں میرے آقا غمدین ہو گئے وہ رسول کی حدیث نہیں ہے موضوع بتانا یہ قیل میں لگن نہیں حسن حضرت بائیزی بستانی کی سچ سال پہلے نظر ابو الحسد خرقانی پہ پڑھ گئی تھی اس نظر کا پکمان تھا کہ وقت کا محدث بھی جب حدیث رسول پڑھتا اگر وہ صحیح ہوتی یا غلط ہوتی تو وہ مسکراتا سامنے مصطفیٰ کو دیکھ بتاتا تھا یہ صحیح یا غلط تو علم کا تعلق بساہر مدرسے سے ہو سکتا ہو مگر علم کا تعلق حقیقت مدرسے سے نہیں ہے بلکہ علم کا تعلق اگر اللہ والوں کی نظر ہو جائے کیارہ سال بعد بھی جو چیز حاصل نہیں ہوتی وہ آنم فالن میں ہو جاتی ہے بی بی حافظہ قاریہ علمہ یہ جاہی حافظ تھی حفظ کی قاریہ تھی علمہ تھی اب یہ پہلے زمانے کی شادی تھی پہلے سے پتا نہیں تھا اور آج تو اٹریشی بھی کتنے کپڑے ہیں وہ پتا ہے ہے گی نہیں پہلے زمانے کی شادی ہوئی ملاقات ہی اب انٹرلشن ہوگا پرچاند بی بی سے پوشہ آپ کون قال الحمدللہ میں حافظہ بھی ساریہ بھی علمہ بھی قال اللہ کا شکر کہ بتائیے یہ سرطاج آپ کون ہے آپ نے کیا ہی ماں سے کیا کہ میں جاہی ہوں گوار لیکن احساس پڑے لگے تھے لیکن دور کا فرق بڑا عجیب ہوتا آج رات بھر کی تقریر کر لیجئے مگر لوگوں کے دلوں کے اثر نہیں کرتی پہلے کے زمانے میں ایک بات بھی بولی جاتی تھی مگر ایسا اثر کرتی تھی اگر وہ سود خور بھی ہوتے تو اللہ کے ولیوں میں شامل ہو جاتی تائی حسین نے آج جیسا جاکہ بھی ہوتا مگر قرآن کی ایک آیت سن کر تائی لگا اللہ کا ولی آج رات اور تخلیر کرتے رہیے رات ہر سمجھاتے رہیے اہلِ غیت کی محبت کیا ہے نبی کی محبت کیا ہے صحابہ کی محبت کیا ہے اگر محبت نہیں ہے تو اپنے دل میں محبت کا اثر نہیں ہوتا پہلے کی زمانے میں ایک حدیث سنا لی جاتی دلوں میں خدا کا خوف ہوتا فوراں توبہ کرتے اور اپنی غلط کاریوں کے اللہ کی وارگاہ میں تائم ہوتے چھک جاتے احساس ہاتھ ہے کہ ہاں میں غلط ہوں میں نے غلط کیا ہمیں غلط نہیں کرنا چاہیے تو حضرت عبدالعزیز سے جب پوچھا کیوں کیا کہ میں جاہل ہوں انپڑھ ہوں گوار لیکن احساس ہوں کہ میری بی بی عالمان وہ حافظہ کاریہ اور میں جاہل نہیں جب تک میں اسے ملوں کوئی اور بی بی ہوتی ہوتی جاہل ہی صحیح وقت تم یہی رہو کہاں جا رہے مگر وہ اللہ کا خوف رکھنے والی بندیاں اللہ کا در اجازت دی اب سوچو کہ آج سات سال یارہ سال 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 اس زور پہ پندرہ سال اکیس سال 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 کوئی انتہی نہیں رہی اب مدرسان نہیں کہا کہ جہاں پر کسی مفتی کو بلائے جائے کسی تیر کو بلائے جائے کسی عالم کو بلائے جائے تاکہ بچوں کے سر پر دسار باندی جائے بلائے یہ وہ مدرسہ تھا کہ یہاں پہ حضرت خزر آتے 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 حضرت خزر دسار کے آتے حضرت جوال الدین اولیہ گیا یہ پہنچے علم حافظ کرنے کے لئے حضور جاہر اتفاق سے ان کے مدرسے میں ایک عبدال عزیز نام کا اور لڑکی وہ عرب تھا سفید تھا یہ کالے تھے اب ایک عنام کے دو لڑکی ہوں تو کچھ نہ کچھ اس کا فرق رکھتے کسی کوئی چھوٹو بلائیں گے کسی کو لمبو بلائیں گے لوگی بلاتے ہیں دونوں نے دو فرق یہ کیا کہ ایک ققواہ عبدال عزیز گورے اور ایک عبدالعزیز کال کال اب جمیرہ کا حضرت عزیز آئے حضرت جمال اولیہ کی دعوت اور جمیرہ کے دسار بندی کا موقع سال سال گیارہ سال پندہ سال جو بھی مکمل ہوا عبدال عزیز گورے کا آگ اس کی دسار بندی کا وقت حضرت عزیز آنے والے اندر کمرہ ہا استیج نہیں ہوتا تھا کی چندہ لینے کے لیے بچوں کو دکھایا جائے بلکہ کمرے میں دسار آتا اب حضرت خیز حاضر آئی اب اندر کمرے سے آواز دیتے ہیں عبدال عزیز گورے باہر یہ کالے پہ حضور وہ بازار گیا ہے دوسری بان آواز گئے عبدال آواز گرائی کا حضور نہیں ہے کہ تو ہی آج جائے جو سال گیارہ سال پندرہ سال میں علم حاصل ہوتا تھا چند دنوں میں حضرت عزیز کو وہ علم حاصل ہوا وہ علم حاصل ہوا جو شرع عقائد پڑھتے ہیں اس کے حاشیہ نبراز دیکھتے ہیں نبراز جو لکھری جو کی منطق اور فلسکے کی سب سے اہم ہے کتا نبراز اس نبراز کو لکھنے والا کوئی نہیں بلکی عبدالعزیز تھے جن کو ہفتے بھر میں جمال اولیاء میں اپنے مدرزے میں دستان تھا عشق عبو توراب پہچان نس لکی قلدو سبحان اللہ عشق عبو توراب پہچان نس لکی پول نبی ہم نے سنایا ان کو لکھنے اور یہ شیئر سنیے گا کہ اس اہل بیت کی اس پھوس اہل بیت کی شدت تو دیکھئے ہم نے پڑھی حدیث کے ساتھ ہم نے پڑھی حدیث کے ساتھ سبھی بولو اب یہ مد کچھ کس کو لگتی ہم نے ہی حدیث کے ساتھ ان کو لگ دی اچھا اب نہیں بولے تو اس پر آمیر تو ضرور بول دی بولو گے اچھا اچھا در کے مار آمیر بھی نہیں بولو مہمون بولو 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 جو کار ہوتی نا گاڑی ہوتی کار اس کی بکتی بند کی ہوتے بولے بھئی آپ نے بکتی کیوں بند یاد پچھلے مہین کار میں بل بہت آیا آمیر بولو گے مر جائے دشورانے حلی کیجئے دعا آمین مر جائے دشورانے حلی کیجئے دعا مر جائے دشورانے حلی کیجئے دعا عباد خلق سلی اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم